یکم زلحجہ سے دس زلحجہ تک کہ یہ دس راتیں ہیں ان میں بیٹھ کے پڑھیں یہ برکتوں کی چابی یہ بخت کی چابی یہ نصیبوں کی چابی یہ مقدروں کی چابی کہ اے اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی اے اللہ میرا بے گھر ہوں بے در ہوں بے سہارہ ہوں اے اللہ جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیوں نے مجھے بہت کھیر کے تباہ کر دیا برباد کر دیا اے اللہ میں ویران ہوں تو آباد کر دے جس نے بھی ان دس راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا جو مانگا ملا وہ عزت وہ دولت وہ رزق وہ صحت وہ زندگی وہ کامیابی وہ عطا وہ شفا وہ غناء وہ حلم وہ علم وہ برکت وہ آفیت وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ مروت زندگی میں کرزوں سے نجات بے اولادی ہے اولاد بیٹے نیمتیں مال اور جادو ہے پرانا جنات کے اثرات ہیں نظرِ بد کھا گئی ہے یا رہی دل کی دل میں حسرتیں اور میں کہتا ہوں شاید میں مر جاؤں گا اس ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ پاک یا لحشانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لئے رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا مبارک نام ہے یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو ان دس راتوں میں اس مبارک نام کو ہم نے ایک سوالاک کرنا ہے دو سوالاک کرنا ہے تین سوالاک کرنا ہے اموماً اگر توجہ کیجئے یہ تین دن میں سوالاک ہو جاتا ہے آپ چاہیں آپ چاہیں ان دس راتوں میں ایک سوالاک کر لیں دن رات پڑھیں لیکن رات کو کم از کم چالیس منٹ بیٹھ کے اس کو لازم پڑھیں آپ تیس منٹ بیٹھ جائیں آپ دس منٹ بیٹھ جائیں لیکن گڑ گڑ آکے توجہ سے یکم زلحجہ سے دس زلحجہ تک کیے دس راتیں ہیں ان میں بیٹھ کے پڑھیں یا فتاہو اور بہت درد سے اور بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے اور بہت اعتقاد سے یا فتاہو اور اتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں اتنا یقین اعتماد سے پڑھیں یہ اصل میں یہ فتاہ جو ہے یہ ایک عربی زبان میں ایک حرف ایک لفظ ہے اس کو مفتاہ کہتے ہیں مفتاہ کہتے ہیں مفتاہ عرب اس کو لفظ میں کہتے ہیں اس کو معنی چابی کہیں جب انسان کی چابی گم ہو جائے تو سارا گھر بند ہے ساری نعمتیں ہیں گھر میں ساری سہولتیں ہیں چابی نہیں ہے دروازے کے باہر کھڑا ہے شڑکوں اور گلیوں میں پھر رہا ہے اور اسی بندے کو اگر چابی مل جائیں تو وہ راحتوں کے زندگی گزارتا ہے اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں چابی کی سہولت یعنی رحمت راحت آفیت کھانے پینے یا فتاہو یہ برکتوں کی چابی یہ بخت کی چابی یہ نصیبوں کی چابی یہ مقدروں کی چابی یہ راحتوں کی چابی یہ اولاد کی چابی تو اپنا تجربہ ہے کوئی مشکل میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں اولاکھر دروت پاک کے ساتھ اللہ پاک غیب سے راستہ بناتا ہے اللہ غیب سے در کھولتا ہے اپنی عطا بکشش اور کرم نوازی اللہ غیب سے رحمتیں راحتیں دیتا ہے صرف ایک تسبیح ایک تسبیح اور ایک تسبیح کوئی ایسی نہیں ہے آپ تو پھر اس کو ایک تسبیح نہیں آپ نے اس کو سوالاک پڑھنے کا عظم کر لیا دن رات ان دس راتوں میں دس دینوں میں دن رات پڑھیں لیکن رات کو بیٹھ کے ایک نشست میں اس کو گڑ گڑا کے لازم پڑھیں کہ اے اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی اے اللہ میرا بے گھر ہوں بے در ہوں بے سہارہ ہوں اے اللہ جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیوں نے مجھے بہت کھیر کے تباہ کر دیا برباد کر دی اے اللہ میں ویران ہوں تو عباد کر دے اس نام کی برکت سے یافتہ ہو جو بندہ یافتہ ہو کی برکت لینا چاہتا ہے وہ ان دس راتوں میں ان دس دینوں میں اس کو خوب پڑھیں خوب پڑھیں سارا سال پڑھ سکتے ہیں ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دس راتوں میں ان کی برکات بہت زیادہ ہے ان دس راتوں میں ان کی خیریں بہت زیادہ ہیں مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں ہاں ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے ان کے لیے ہے یا فتح دوب کے پڑھئے گا تصویح بھی ہاتھ میں ہو پر تصویح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو دل کی گہفیت میں ہو یا فتح مولا تو کھول دے دروازے سارے بندے کس چیز کے دروازے کھولو اللہ رزق کے اللہ اولاد کے اللہ صحت کے اللہ تونگری کے اللہ رزق حلال طیب طاہر کے اللہ عزت شان و شوقت کے اللہ وقار کے اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے روح کی دنیا کے دروازے من کی دنیا کے دروازے روحانیت کے اروج اور کمال کے دروازے یا فتح بہت کمال چیز بہت بہت انوکی چیز حیرت انگیس چیز میں ایک دروازے کے ساتھ گیا لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسیٹی ہے فلیٹس پرانے بنے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے اور آج سے تیس سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے وہ بھی بوڑا ہو گیا میں بھی بوڑا ہو گیا بڑے اللہ والے درویش تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا کیسے میں نے کہا چلیے باہر بیٹھ کے نہ میں نے ان سے عرش کیا کہ پہلے ایک تصویح یافتہ ہو کی پہلے تھے پڑھ پڑھیں اس کا تصور کر کے اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے دروازہ پاک پڑھ کے اوال آخر ہم نے ایک تصویح پڑھی یافتہ ہو کی پر وہ درد کیسا تھا وہ غم کیسا تھا وہ وجدان کیسا تھا اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا دیکھیں کیفیات کے کبھی ترجمہ نہیں ہوتے کیفیات کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی لذات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی بدر سے پڑھا پڑھا اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھوڑی دیر کے بعد خود باہر نکلا چند لمحوں کے بعد اور دیکھ کیران آئے گیا آپ کیسے اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا کھڑا رہا اور پھر اس کے آنسوں نکلے کہا بہت شکویں ہیں بہت شکائطیں ان سے مخاطب ہوتی میرا تعلق ہی نہیں تھا بہت شکویں ہیں بہت شکائطیں ہیں پر کیا کروں آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں میں نہیں ملا اچھا آج ملتے ہیں پھر انہوں نے کمرہ کھولا بیٹھے کچھ کھانے پینے کچھ چیزیں لے آئے اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے میں نے پوچھا آپ خیریہ سے آنسوں آپ تو کیوں گر رہے ہیں کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ سابقہ بے وفائیوں پہ اور ان کی وفا پہ وہ حیران ان کا مو کھلا کا کھلا یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتا تھا سامنے آتا تھا پہچاننا گوارہ نہیں کرتا اس کو کیا ہو گیا میں نے کہا آج جفا کی آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے وفا کی چابی آگئی جفا کے تالے ٹوٹ گئے وفا کی چابی آگئی اور وفا کی چابی ہے یا فتا ہو یا فتا ہو یا فتا ہو ان راتوں کو منور کریں ان راتوں کو بابرکت کریں ان راتوں کو سعید بنائیں سعادت مند بنائیں ان راتوں میں رزق برکت عزت گھر صحت بیٹے نعمتیں شادیاں گھرلو زندگی مسائل الجنے کوئی بھی ہے یہ ہمارے لئے ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو کتاب بن جائے گی اللہ کے لئے ناممکن نہیں ناممکن ہمارے لئے اللہ کے لئے ناممکن نہیں ناممکن ہمارے لئے اللہ کریم ہے قادر ہے مقتدر ہے اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے تو جب بندہ یہ یا فتا ہو پڑتا ہے اس کی برکات کے حیرت انگیش دروازے کھن جاتے ہیں تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں سعادت مند بنا لیں اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ ایش کریں انشاءاللہ کریں گے صلاة و تصویبی اور یافت تابعی یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے بہت بابرکت راتیں بابرکت وظیفہ اور بابرکت دعائیں اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور پائیں گے